الحمدللہ نحمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا حسنت وفی الاخراتی حسنت وکنازاب النار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز سامن اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج پچی دسمبر کا دن ہے اور اس دن کو مسیح دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منصوب کیا جاتا ہے آج ہم اس کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین اور فقہ کرام کے فرمودات کی روشنی میں گفتگو فرمائیں گے کرسمیس اور کفار کی دیگر عیدوں میں شرکت اور ان کو توفی طائف اور مبارک بعد دینے کی حرمت کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کے فرمودات دیکھتے ہیں چنانچہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ مت کیا کرو بے شک ان پر اللہ تعالی کا گصہ اترتا ہے مسنف عبد الرضاق اسی طرح سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کی عید کی طرح منائے ان کو عید کو اپنی عید کی طرح منائے اور اسی رویے پر اگر اس کی موت واقعہ ہو گئی اگر وہ شخص اسی طریقہ کار پر مر گیا اس کو موت آ گئی تو قیامت کے دن بھی وہ انہی کے ساتھ اسی طرح اللہ کے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا قیامت کے روز وہ شخص اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب آئیے چوروں فقہ کرام آئمہ کے جید علماء کے اقوال پر ایک نظر ڈالیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں حملی فقہ کے مطابق اگر کسی شخص کی بیوی عیسائی ہو تب بھی وہ اس کو عیسائیوں کی عید میں شرکت کی اجازت نہ دے کیونکہ اللہ نے گناہوں پر تعاون کو منع فرمایا ہے عیسائی بیوی کا مقصد کیا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمان کو حکم تھا مسلمانوں کو حکم تھا کہ آپ اہل کتاب خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں اور اس وقت مردوں کا حکم چلتا تھا اس لیے اس وقت مسلمان عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں مگر آج کے معاشرے میں آج کی دنیا میں عورت کی حکمرانی ہے مرد کے مقابلے میں عورت پہل آگے ہے مرد کے مقابلے میں تو اس لیے اگر کوئی آج شخص کسی عیسائی یا یہودی سے شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے تو وہ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا اپنے اولاد کو اپنے دین پر قائم نہیں رکھ سکتا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے المغنی لابن قدامہ میں یہ ارشاد تروایا یہ فتوہ اس وقت کا ہے جب اہل کتاب سے نکاح جائز تھا مگر فی زمانہ دنیا میں سارے کفار مشرک ہیں لہذا اہل کتاب سے نکاح جائز نہیں اب آتے ہیں مالکی فقہ کے مطابق مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ عیسائیوں کو کوئی ایسی چیز بیچے خریداری اگر آپ دکاندار ہیں تو مالکی فقہ کے مطابق آپ وہ چیزیں میں نہیں بیچ سکتے جو ان کو ان کی عیدوں میں کام آنے والی ہو جیسا کہ وہ سرخ ٹوپی اور سینٹا کلاس یا وہ درخت جو بناتے ہیں وہ کرسمس کے حوالے سے کیونکہ یہ ان کے شرکی تازیم اور ان کے کفر کی معاملت ہیں آپ ان کی اس چیز میں مدد کر رہے ہیں یہ بھی مالکی فقہ کے مطابق حرام ہے جائز نہیں ناجائز کام ہے امام ابن القاسم المالکی رحمت اللہ علیہ المدخل لابن الحاج میں جلد نمبر دو میں فرماتے ہیں فقہ احناف کے مطابق اگر کوئی شخص پچاس سال اللہ کی عبادت کرے پھر مشرقین کی عید کے موقع پر اس دن کی تازیم کرتے ہوئے کسی مشرق کو ایک انڈا مرگی کا ایک انڈا ادنا سا توفہ دے دے تو اس نے یہ کام کفریہ کیا اور اس نے اچھ شخص نے جس نے یہ توفہ اپنے عیسائی یہودی غیر مسلم کافر دوست کو دیا تو اس نے اپنے تمام عمال ضائع کر لیے امام ابو حفظ کبیر الحنفی رحمت اللہ علیہ رد المختار میں فرماتے ہیں علماء شوافہ کے قریب شافعی علماء کے مطابق کیا کہتے ہیں وہ شافعی فقہ کا کہنا ہے کہ کفار کی عید میں شرکت کرنے والے کو صدا دی جائے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے جو مقلدین علماء اکرام ہیں ان کا فتوہ ہے کہ جو مسلمان کفار کی عید میں شرکت کرے ان کے ساتھ گھلے ملے اس کو بقاعدہ اسلامی حکومت صدا دے مغنی المحتاج للشربینی میں یہ فرمایا اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں ہمارے کتنے مسلمان بھائی بہن ہیں جو اپنے دوستی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور صحابہ کرام رضوان علیہ علیہ وآلہ اجمین اور فقہ اسلام کی بات کو پیچھے رد کرتے ہوئے وہ ان کو مبارک بات دیتے ہیں ان کی عیدیں مناتے ہیں ان کے تہوار مناتے ہیں ان کے ساتھ شرکت کرتے ہیں اور ان کو کیک اور دوسری مٹھائیاں دیتے ہیں تو وہ اپنا موازنہ اپنا مواخضہ خود کر لیں کہ وہ کس نہج پر کھڑے ہیں وہ کس کنارے پر کھڑے ہیں کیا وہ اسلام کے خیرخواں ہیں یا کفار کے خیرخواں ہیں میں آپ سے یہی التجا کرتا ہوں یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسلام اور مسلمانوں کے خیرخواں بنیں یہود و نصارہ کے اعلقار اور خیرخواں نہ بنیں میں اپنے کلام کا احتتام اس بات پر کرتا ہوں کہ جو کمی کو تائی ہوئی وہ میری طرف سے اور جو حق بات پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز سے کیا لوگ کلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حقی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو امانہ مکمل ہے سبحانہ ربکا رب العزت امی اسیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی